بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو جابزورجکیشن نیوز میں خوش رحم دید دوستو آپ لوگوں کے لیے میں ایک اور ویڈیو لاشکہ ہوں اور وہ ہے جسٹک ہیلت آفیس شنگلہ میں آسامی حالی ہے تو یہ دوستو اس میں قریباً بہت زیادہ آسامی حالی ہے مگر ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے صرف ایک چھوٹی سریکوستر اگر آپ ہی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں گئے تو پلیز آبی سے سبکرائب کرو کیونکہ ہم ڈیلی بیسیس پرائی سے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جو جاب اور ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ہو تو آئیے دوستو اشتہار کی جانب جلتے ہیں جسٹکل آفیس شنگلہ زیلے سے اگرانی مختلف مراقع صحت میں مجید سامیوں کو پور کرنے کے لیے شنگلہ کے سپنوٹیوں میں دولنے سے تازہ کاس پر درخواستیں مطلوب ہیں تو دوستو اس کا انٹرویو کا ٹائم تاریخ ہے انٹرویو بھی لکھا ہے نمبر شمار تعلیمی قابلیت سب کچھ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں ڈرائیور سکس ترجیہ خواندہ کا مسکہ میل ٹی وی ڈرائیوی لائسنس آٹھارہ تا چلیس سال دوستو عمر کی حد سب لوگوں کا آئیزن آئیزن لکھا یعنی اسی طرح تو ترہی انٹرویو سولہ تین دوازاری کس ڈرائیور کی ڈینٹل اٹنڈنٹ چار بی پی ایس چار ترجیہ خواندہ سولہ تین دوازاری کس ہے تیرہ نمبر پہ ہے فیمیل وارڈن اٹنڈنٹ چار بی پی ایس چار ترجیہ خواندہ سترہ تین دوازاری کس ہے چودہ وارڈن آردلی چار ترجیہ خواندہ سترہ تین دوازاری کس ہے ایک سر اٹنڈنٹ چار ترجیہ خواندہ اٹھارہ تین دوازاری کس بیشت ٹ caught اس کے لئے جو شرائط و زوابت ہیں میں آپ کو بھی شرائط و حیضیات ہیں میں آپ کو سامنے وہ آلاہ تھا کہ انہوں نے ڈسٹرک خیلد شانگلہ نے دی ایچو ہیلد شانگلہ نے کون سے ہدایات اور شرائط رکھے درخواست کے ساتھ کومیشن آتی کارڈ ڈومی سید تعلیمی حسنات کی فدہ کرنا کل منصالح کرنا لازمی ہے دوسرا ہے کہ ایک امدوار دو سے زیادہ سامیوں پر درخواست نہیں دے سکتا موضوع فرات کے لیے سٹینڈنگ میڈیکل بورٹ کا سرٹیفیکیٹ پیش کرنا لازمی ہے موضوع فرات کے تقرار اس شر پر ہے کہ وجہ موضوع اس کے فریز انجہیم میں رکاؤٹ نہ ہو اہل امدواروں کی موجودگی میں کسی بھی امدوار کو عمر کی حد میں رہایت نہیں دی جائے گی سرکر امدواروں میں سے کام کرنے لپنا حق مانا کی وسط سستے درخواستیں دے سکتے ہیں اشتہار شائع ہونے کے پندہ دین کے اندر اندر درخواستیں جمع کرنے ہوگی اور اوقات کار صبح نو سے شام پانچ بجے تک ہوں گے دوست کو اس کا لاز ڈیٹ ہے پائن تین دوازہ ریکیس مجال تیورٹیک اختیار حاصل ہے کہ وہ کوکجہ بتے باغیر کسی وقت کل جزویت طور پر ٹیسر انٹرویو ملسوخ کریں اگر اس اشتہار کے بعد حکومت وقت کی طرف سے برتی کے طریقہ کار میں تبدیلی ہو گئے گئے تو سیلیکشن کمیٹیز کے مطابق عمل کرے کے پپال ہوگی ٹیسر انٹرویو کے لیے اندواروں کو کوئی ٹی ایڈیا نہیں دیا جائے گا تمام تک روی حکومت حیب روپا تنہاں کی مراویجہ قانون کے مطابق ریگولر بنیاد پر ہوگی دوستو یہ تک رویہ کنٹریک پہ نہیں بلکہ ریگولر ہے عمر کی بلائی حد میں مراویجہ قانون کے تحت رہایت دی جائے گی انٹرویو کے دوران ہر مر امیدوار اپنی اصل احمد سناد وماشم شناختی کارڈوی سیلت جلوہ وزوری سرٹیفیکیٹ پیش کرنا لازمی ہوگا نہ مکمل حدیر سے موصلح ہونے والدرہوسوں کو غزر غور نہیں لے جائے گا مراویجہ قانون کے مطابق تمام تر کوٹا جات مختص ہوں گے خاکروبہ سامیم پر دجیہ اقلیت بردرہ کی تقرر ہوگی تاہم ایسر نہ ہونے کی صورت میں مسلمان خاکروبہ کو برتی ہونے کی صورت میں حکومات پالیسی کے مطابق ادلس ٹیم پیپر پر بیانانے ہوگی کہ وہ مستقبل میں کسی قسم کی منازمت تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا دوستو یہ انہوں نے اہم پوائنٹ لکھا ہے کہ اگر ایک مسلمان ہو اور وہ چاہے کہ میں حکروب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں تو اس کو اسٹام دینا ہوگا کہ میں اپنی ڈیزیگنیشن کا بھی تبدیل کرنے نہیں ہوگا قرآن آبا کے منداز رکھتے ہوئے تمام ایسو پیس پر ساتھی سامل کرنا لازمی ہے جس میں ماسک پہنے لازم سے ماجی فاصل رکھنا وغیرہ ضروری ہے تو یہ دوستو ڈکٹر عبدالوحید خان جیسے خیلد آفیصر زیلہ شاہنگوں نے اشتہار کیا ہے دوستو ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ